بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے شلجم پالک کی سبزی تو بہت ہی مزیدار ریسیپی بننے والی ہے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا یہاں میں نے شلجم لیے ہیں یہ 1 کے جی پالک لیے ہیں ایک پیالی تو دونوں کو میں نے کاٹنے کے بعد اچھی طرح واش کر لیے ہیں اور شلجم کے اس طرح بڑے بڑے پیسیز باری کاٹ کر رکھ لیے ہیں یہ بہت جلدی ہی گل جاتے ہیں اور پالک آپ بڑی بھی بھی کاٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جلدی ہی گل جاتی ہے یہ بہت جلدی بننے والی یہ ریسیپی ہے بلکل دیل نہیں لگتی اس کو پکنے میں تو شروع کرتے ہیں ایک دیجکی لیں گے اس میں ہاف کپ کے برابر آئیڈیا گی ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ایڈ کر دیں گے وان ون ٹیبل سون جیدر کارلی کھوٹا ہوا خوشبو آنے تک ہم فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ اب اس میں ایڈ کر دیں گے سبز آنیون کٹا ہوا ہرہ پیاس اور اب ساتھ ہی سبز مچھے کٹی ہوئی تقریباً چھے سے ساتھ ادھر یا جتنی آپ کو پسند ہو اور چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مچھے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہلگی پورڈر ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چالیس سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر اور اچھے طریقے سے ٹماٹروں کو فرائی کریں گے اور ایک اچھا سا گریبی دار مسالہ تیار کریں گے اگر آپ کو لگے کیا آپ کا مسالہ جلنے لگا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور چمچ کو لگاتار چلائیں دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر گلنا شروع ہو گئے ہیں اور ایڈ کر دیا ہے ہم نے شلجم کو جو بڑے بڑے پیسز بھاری کٹے ہوئے ساتھ ہی ہم ایک پیالی پالک ایڈ کر دیں گے شلجم ہم نے ورد کے دلیے تھے اور پیالک کو ہم نے کاٹنے کے بعد ایک بڑی پیالی ایڈ کر دیا ہے اور تقریباً دو منٹ اس کو ہائی فلیم پیپ فرائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ایک پیالی دیکھیں ایک پیالی ہم پانی ایڈ کرنے کے بعد سٹیم پیپ کائیں گے ڈککا لگا کر تقریباً پانچ سے سات منٹ تک گیا گلنے تک رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور شلجم ہمارے گل چکے ہیں بہت ہی اچھی خوش بہا رہی ہے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پیسے اگر آپ اس میں آڑ کریں گے تو اس طرح میش کرنے میں آسانی ہوگی اور بہت ہی جلدی گل بھی جائیں گے تو اس کو ڈککن گا کر تقریباً ایک منٹ کے لیے فلیم بند کرنے کے بعد رکھ دیں گے تاکہ اس کی طریق اوپر آ جائیں اور ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوش بہا رہی ہے تو وی وز ڈن ہو چکی ہے شلدن پالک کی ریسیپی ڈی شوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار سالن بند کر تیار ہوا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنا کر دیکھیں شلدن پالک بہت ہی مزے کا بند کر تیار ہوگا اس کا سالن چپاتی مکہی کی روٹی چاول کی روٹی چاول یا تندوری کے ساتھ سبھی چیزوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے اور آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ